پروفیسر زیاؤر ریمان صدیقی شعبہ اردو علی گرد مسلم یونیورسٹ کی اردو طلبہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ناویل ناویل اردو کی اہم نصفی سنف ہے یہ فن اردو میں مغرب کے اثر سے آیا داستانوں کی طرح کہانی کردار بس منظر وغیرہ ناویل میں بھی ہوتا ہے ناویل کا سب سے اہم جزب پلارٹ ہوتا ہے پلارٹ میں قصے کے واقعات اور کردار سے سرزد ہونے والے کام کو پیش کر جاتا ہے بعض پلارٹ سیدھے سادھے ہوتے ہیں ان میں ایک ہی قصہ ہوتا ہے اور کہانی کے کردار اسے آگے بڑھاتے ہیں پلارٹ کے بغیر ناویل کا تصور ممکن نہیں کردار کو ناویل کی جاند کہا جاتا ہے کردار سے ہی پلارٹ آگے بڑھتا ہے کردار جو کچھ کرتے ہیں اسی سے پلارٹ آگے بڑھتا ہے ناویل نگار کے لیے کردار نگاری کے فن سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کردار کو اس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے کہ پڑھنے والے کے ذہن پر کردار کا نقش باقی رہ جائے اردو ناویل کے بعض کردار زندہ جاوید ہیں جیسے پریمچند کا کردار خوری رتن ناس سرشار کا کردار آزاد مرزا رسوہ کا عمرہ جان وغیرہ زندہ جاوید کردار ہیں ناویل میں پس منظر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ناویل میں حقیقت نگاری ہوتی ہے اس سے ناویل کی سیاسی سماجی فضاء اور رسم و رواج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے ناویل کے پس منظر کا اس کی حالات اور کردار سے گہرہ تعلق ہوتا ہے اور یہ ناویل کا حصہ بن جاتا ہے ناویل نگاری کے فن میں بیانیاں سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے اور کردار کی مناسبت سے زبان بھی اہم ہے ناویل میں جس ماحول کا کردار ہوتا ہے ویسے ہی اس کی زبان بھی ہونی چاہیے اردو کا پہلے ناویل نگار نصیر احمد کو مانا جاتا ہے میرات الروس، بنات الناش، ابن الوقت اور توبت النسوح نصیر احمد کے اہم ناویل ہیں نصیر احمد کے سامنے ناویل نگاری کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اسی لئے ناویل کے جدید فن کی قسوٹی پر ان کے ناویلوں کو نہیں پرکھنا چاہیے انہوں نے بچوں اور بچوں کی تعلیم اور اصلاح کے لئے ناویل لکھی اور پہلی مرتبہ اپنے ناویلوں میں ان مسائل کو موضوع بنایا اردو کے دوسرے اہم ناویل نگار پنڈت رتنا سرشار ہیں سرشار کا شاہکار ناویل فسان آزاد ہے پنڈت رتنا سرشار لکھنوں میں پیدا ہوئے مہین فارسی عربی کی تعلیم حاصل کی اور انگریزی بھی سیکھی ابت اپار کے ایڈیٹر ہوئے اسی اپار میں انہوں نے فسان آزاد قسط وار لکھنا شروع کیا اس کتاب میں انہوں نے لکھنوں کی مٹتے ہوئی تحصیب کو پیش کیا اور انگریزوں کی آمد سے جو تحصیبی تبدیلیا رہی تھی اس کو بھی پنڈت رتنا سرشار نے بڑی خوبی سے فسان آزاد میں بیان کیا ان کے ناویلوں میں جام سرشار سیر کوسار کھڑم دھرم پی کہاں آزاد اور خوجی جیسے لازوال کردار موجود ہیں تاریخی ناویل نگاروں میں عبدالحلیم شرر کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ لکھنوں میں اٹھارہ سو ساٹھ میں پیدا ہوئے ان کا ناویل فردوس برین بہت مشہور ہے انہوں نے اور بھی ناویل لکھے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے علمی اور تاریخی مضامین بھی لکھے گوشہ لکھنو ان کی مشہور کتاب ہے مرزا حدی رسوہ اردو کے اہم ناویل نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں عمراء و جان ان کا مشہور ناویل ہے جس میں لکھنو کی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے انہوں نے لکھنو کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کا نقشہ لکھنو کے زمان میں پیش کیا ہے راشد الخیری کا مقام بھی اردو نصر میں بہت اہم ہے انہوں نے نصیر احمد کی پیروی کی اور نسوانی زندگی کو اپنا مقصد بنایا ان کے ناویلوں میں صبح زندگی شام زندگی وغیرہ بہت مشہور ہے اسی اہد میں محمد علی طیب، جوالہ پرشاد برد، ابباس حسین ہوش، شاہد عظیم آبادی، قاضی سرفراز حسین، مرزا محمد سعید، پنڈیت کشن پرشاد کول وغیرہ نے بھی ناویل لکھے ہیں لیکن انہیں وہ مقبولیت تو شورت حاصل نہیں ہو سکی جو کہ مسکورہ جن کا ابھی ذکر کیا گیا ان ناویل نگاروں کے حصے میں آئے داستانوں اور ابتدائی دور کے ناویلوں نے اردو نصر کے میدان میں اردو نصر کا میدان بہت وسیع کر دیا انیسی صدی داستانوں اور ناویلوں کے صدی تھی بیس میں صدی کے آغاز کے ساتھ اردو نصر میں افسانہ نگاری کا سلسلہ شروع ہوا پریمچن افسانے کے ساتھ ساتھ ناویل بھی دیکھتے رہے پریمچن، علی اپاس حسینی، کرشنچن، راجین سنگھ بیدی، اسمت چکتائی، حیات اللہ انساری، خواجہ احمد اپاس، سجاز زہیر، عزیز احمد، قرطن حیدر وغیرہ نے ناویل نگاری اور افسانہ نگاری دونوں میدانوں میں شورت حاصل کی اردو فکشن کی تاریخ میں پریمچن کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے انیس سو اکیس میں وہ گانڈی جی کی تحریک سے متاثر ہو کر سرکاری نوکری سے انہوں نے استیفہ دے دیا وہ اردوہ ہندی دونوں زبانوں میں لکھتے تھے ان کی کہانیوں کا پہلا مجموع سوز وطن ہے پریمچن نے تقریباً ایک درجہ ناویل لکھے ہیں عام انسانی زندگی اور مختلف سماجی مسائل کو موضوع بنا کر پریمچن نے اپنے اہد کے حالات کی بھرپور اکاسی اپنے ناویلوں میں کی ہے ان کے ناویل بازارِ حسن، بیوہ، چوگانِ حستی، میدانِ عمل اور گہودان بہت اہمیت کے حامل ہیں علی عباس حسینی غازیپور کے رہنے والے تھے اٹھارہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے انیس سو انہتر میں ان کا انتقال ہوا ان کا مشہور ناویل شاید باہر آئی ہے انہوں نے اردو ناویل کی تاریخ و تنقید پر بھی لکھا کرشن کا شمار اردو کے اہم افسان نگاروں میں ہوتا ہے وہ پنجاب کے رہنے والے تھے لیکن بمبئی میں مقیم ہو گئے تھے وہیں انہوں نے سکونت اقتیار کر لی تھی شکست کی آواز کھیت جاگے یعنی جب کھیت جاگے آسمان روشن ہے باون سے ایک عورت ہزار دیوانی میری یادوں کے چنار اور قاغس کی ناو کرشن کے اہم ناویل ہیں کرشن کی زمان رومانی ہے منظر نگاری پر انہیں خاص قدرت حاصل تھی راجین سنگھ بیدی کا تعلق بھی پنجاب سے تھا انہوں نے زیادہ تر افسانیں لکھے لیکن ان کا ایک ناویل ایک چادر میلی سی بہت مشہور ہوا اس میں چکتائی نے افسانوں کے ساتھ کئی ناویل بھی تصنیف کیے ان کے ناویل زدی تیڑی لکیر اور معصومہ قابل ذکر میں انہوں نے عورتوں کی نفسیات کو واسع طور پر اپنے ناویلوں اور افسانوں میں پیش کیا زبان پر انہیں عبور تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں مقالموں کا انداز فطری ہے عزیز احمد کا شمار اردو کے بڑے ناویل نگاہروں میں ہوتا ہے گریز ایسی پستی ایسی بلندی اور شبنم ان کے مشہور ناویل ہیں ڈاکٹر احسن فاروقی نے شام احد کے نام سے ایک ناویل لکھا جس میں انہوں نے غدر کے بعد لکنوں کے حالات اور سماجی مسائل کی اکاسی کی ہے سجاد زہیر کا ناویل لندن کی ایک رات بہت مشہور ہوا عبداللہ حسینی کا ناویل اداس نسلی بھی بہت اہم ہے ملک تقسیم ہو کر آزاد ہوا ادھر پھر قابارانہ فساد بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے اور ناویل نگاروں نے بھی اسی موضوع پر ناویل لکھے اس موضوع پر لکھے گئے ناویلوں میں رامان انساغر کا ناویل اور انسان مر گیا کرشنچند کا غدار حیط الانساری کا ناویل لہو کے پھول قرطن حیدر کے ناویل میرے بھی سنم خانی سفینہ غم سفینہ غم دل اور آگ کا دریا قابل سکھ رہے ہیں قاضی عبدالسطان نے بھی دارہ شکوخ سلاوتی نیوبی اور غالب تاریخی ناویل لکھے ان کا ایک ناویل شبک سیدھا بہت مشہور ہوا ختیجہ مستور جلانیبانوں کے ناویلوں کو بھی مقبولیت ملی یہ صحیح ہے کہ بیسویں صدی میں افثانیں زیادہ لکھے گئے لیکن ناویل لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اب بھی جاری ہے غایہ سحمد گدی کا ناویل فائر ایریا عبدالسحمد کا ناویل دوگر سمین بانو قدسیہ کا اجاگر انتظار حسین کی بستی بھی اسی موضوع پر لکھے گئے جن میں حیجت کے مسائل کو پیش کیا گیا موجودہ دور کے ناویل نگاروں میں شمائل احمد کا ناویل ندی مہاماری اور اقبال مجید کا ناویل نمک بھی قابل سکھ رہے اردو میں ابھی ناویل لکھے جا رہے ہیں حالانکہ موجودہ اہد میں انسان بہت مصروف ہے اسے ناویل پڑھنے کی فرصد نہیں ہے اس کے باوجود عدبی سطح پر ناویل نگاری کا سفر جاری ہے اور موجودہ اہد کے ناویل نگاروں نے اپنے ناویلوں میں سماجی مسائل کو بھرپور جگہ دی ہے اس لیے ناویل توالت کے باوجود پڑھے جا رہے ہیں اور مقبول خاص عام ہیں شکریہ شکریہ